تو بھائی اور بہنوں ہم پہنچ گئے ماتا ویسنو دیوی کے در پر جہاں پر بنا بلاوے کوئی نہیں جاتا ہے سب کا بلاوہ آتا ہے ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی ایک دم سے جسی کی پلاننگ بنی اور ہم نے شروع کر دی اپنی یاترہ ایک طرف سے یہ یاترہ لگ بگ چودہ کلومیٹر کی ہونے والی ہے اور کافی کٹھن چڑھائی ہے جو میں نے بنا جوتوں کی کی یعنی ننگے پیروں کے ساتھ یہ یاترہ میں نے شروع کی ہے جبکہ میرے ساتھ تھے میرے تاؤ کے لڑکے دیویندس روہا جو گاؤں کے سرپنچ ہے اور آسیس بلہارا جو میرے بچپن کے مطر ہیں تو ہم پہنچ گئے ماتا ویسنو دیوی پر اور راستے میں ہمیں ملی ایک بکری جو ہم بسکوٹ کھا رہے تھے وہ ہم سے آ کر بسکوٹ مانگ رہی تھی تو ہم نے کہا چلو بھائی تمہیں بھی بسکوٹ کھلاتے ہیں دکت مطلب کچھ ہم کھاتے ہیں کچھ تمہیں کھلاتے ہیں تو تھوڑے سے بسکوٹ اس کو دیے اور کچھ اپنے آپ کھا لیے اور پھر اس کے بعد پھر سے ہم نے یاترہ کی شروعات کر دی دیکھو بھائی اب ننگے پیر تھے تو پیروں میں چھالے پڑنے لاجمی تھے اور اگر آپ جیون میں کچھ چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اگر آپ ایک سندر پتنی چاہتے ہیں اور ماتا کے در پر جاتے ہیں تو بھائی آپ کو کچھ نہ کچھ سپیشل کرنا پڑے گا یہ تو تھی مزاک کی بات لیکن یہ میں دل سے مطلب ننگے پیر گیا تھا وہاں پر یہ میری اچھا تھی اور یہ میں نے سکسسفولی پورا بھی کیا لیکن کافی لمبا سفر تھا جس کے وجہ سے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے کیونکہ جو نیچے جمین تھی وہاں پر جو یہ ایٹے بچھی ہوئی تھی یہ تھوڑی سی پلے نہیں تھی یہ مطلب پیروں کو دکت دے رہی تھی تو دوستو ہم بندروں سے ملتے ہوئے ہم لوگوں سے ملتے ہوئے ہم جائماتادی کہتے ہوئے اوپر تک پہنچ گئے آسان نہیں تھا سفر اور مشکل بھی نہیں تھا کیونکہ اگر آپ حمد نہیں ہاروگے تو کوئی بھی سفر آپ پورا کر سکتے ہو جہاں پر ہم پہنچے تھے وہاں پر ہم نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں پر کافی سارے بندر ہیں بہت سارے بندر اور اس کے علاوہ وہاں پر بھائی کافی سندر پہاڑی ہیں کافی سندر ہریالی ہے اور جو سب سے اچھی اور سب سے خاص بات ہے وہ ہے ماتا کا مندر جب آپ ماتا کے مندر میں جاؤ گے تو آپ کو تینوں ماتاؤں کے درسن ہوں گے وہاں پر جو بھگوتی سوروپ ہیں اور آپ کو ان کا اثرواد ملے گا ہمیں بھی ان کا اثرواد ملا یہ ہمارا سو بھگ گئے ہے کہ ہمیں بار بار وہاں جانے کا موقع ملتا ہے دوستو ماتا کے مندر میں جانے پر جیون ہے بہت ہی پوزیٹیو اور اچھے پرنام ملتے ہیں تو آپ بھی بھائی ویٹ مت کریے انتظار مت کریے ماتا کے درسن کرنے جرور جائیے وہاں پر آپ کو ماتا کا سروع جرور ملے گا سچی بھاونا سے سچے مند سے جائیں اور جو جو بھائی اور بہن وہاں پر گئے ہیں وہ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور کتنی باری آپ گئے ہیں میں تین باری جا چکا ہوں اور ماتا نے ملایا تو چوتھی بار بھی جرور جائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو ابھی تک اچھی لگ رہی ہو تو لائک کر لیجئے کیونکہ آپ کا لائک ہمیں سپورٹ دیتا ہے پیار دیتا ہے اور بھائی راستے میں ہم تھک بھی جاتے تھے تو کہی نہ کہی ہم بیٹھ جاتے تھے کیونکہ یہ سفر کافی لمبا ہے اور ہم ماتا کے درسن کرنے کے لیے سیدھے ماتا کے مندر تک گئے اور پھر تھوڑا سا ریسٹ کیا وہاں نہائے دھوئے کیونکہ ماتا کے مندر میں جانے سے پہلے نہانا پڑتا ہے تو نہانے دھونے کے بعد ہم پھر آگے مندر میں درسن کے لیے گئے تھے لیکن یار کافی تھنڈا پانی تھا بہت زیادہ تھنڈا لیکن مزہ آ جاتا ہے وہ سنان لے کر ماتا کے درسن کرنے کے بعد میرے پیروں میں پیار بھرے چھالے تھے لیکن ماتا کا اصرواد ہمیں ملا اور آپ کو ہی ماتا کا اصرواد ملتا رہے اچھے سے یاترہ سمپن ہوئی تو سارے بھائی بہن مل کر بولو جے ماتا دی